اسلام علیکم بہت ساری دوان کے لیے بھی آپ کو کھا گیا اور ہمیں امید ہے آپ اپنا خیال بھی بہت رکھا ہوگا اور رکھ بھی رہے ہوں گے اور جسا کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ایک ہم ایسا موضوع اپنانے جا رہے ہیں جو کہ ہم دیکھا جائے تو نورمل زندگی میں یعنی روز مرا کے جو زندگی ہے ہماری مختلف کام کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ہے کہیں نہ کہیں چوٹ لگ جائے کوئی ٹراما ہو جائے کسی طرح کی بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص سپیسیفک ہم بات کریں ہم مختلف جو ٹائپس ہیں ان پر آج بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر سہیوان تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سوہیل یاکوب کنسلٹنٹ ڈراما سرجری میں ان حمد ڈراما سینٹر میں ہیں اور ہم انہیں ویلکم کہیں گے آج کے اس پروگرام ہیلتھ گائیڈ میں کیونکہ فرس ٹائم وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر سوہیل ڈاکٹر سوہیل ڈاکٹر سب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے ہمارے ڈسنس کو بھی معلوم ہے کہ آپ کا بہت بیزی ایک سکیجول ہوتا ہے اس میں سے ہمیں ٹائم دینا بہت شکریہ آپ کا اور جس طرح کہ میں نے کہا کہ آج ہم بہت ساری ایسی باتوں پر ڈاکٹر سب سے بات کریں گے یعنی ان سے پوچھیں گے کہ یہ ٹراما کیا ہے چوٹ کیا ہے کس طرح سے ہوتی ہے اس کی منجمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے اور بھی بہت کچھ اور آپ اپنے اس پروگرام میں آپ آ سکتے ہیں ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں نمبرز 644-874-299 اور 644-13-1280 اس کے لابہ آپ ہمیں واتس اپ پر جوان کیجئے 666-22107 آپ سن رہے ہیں ہیلت گائیڈ آر جے فوزیہ شفیق کے ساتھ انلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی دل سے دیسی جی رکھ سب سے جیسے میں نے اپنی لیسنز سے کہا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ٹراما کیا ہے اور آپ سے میں پوچھا چاہوں گی کہ کیا ہے یہ جی بہت بہت شکریہ پہلے کہ آپ نے موقع دیا آپ کے پروگرام میں آنے کا ٹراما کی جب بات کریں تو یہ اس کے لگوی معنی ہے چوٹ اور یہ چوٹ لگنے کے جو ازباب ہیں یہ مختلف ہیں جو دنیا میں سب سے جو عام سبب دیکھا گیا ہے جس ویسے اکثر چوٹ لگتی ہے وہ ہے ٹرافک ایکسیڈنٹ جو گھاڑی ہو ٹرک ہو موٹر سائیکل ہو سائیکل ہو تو ان کے ایکسیڈنٹ کی جب ہم بات کریں تو یہ سب سے زیادہ سب سے بڑا سبب ہے چوٹ لگنے کا اور جب ہم بات کرتے ہیں چوٹ کی تو گمبیر چوٹ کی بات کرتے ہیں ٹھیک بالکل ایسے ہی جیسے کہ یہ جب ہم ٹراما سرچی کی بات کرتے ہیں یا ٹراما سینڈر کی بات کرتے ہیں یا ٹراما منیجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم آپریٹیو کی طرف پی جاتے ہیں اور ویسے ٹیٹمنٹ کی طرف پی جاتے ہیں دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ لے کر جلتے ہیں تو اسی پر ہم بات کریں گے جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ جو ہیں وہ ٹیفک ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ ہی ہیں تو اس کے بارے میں پوچھا چاہوں گی کہ کیا وجوہات کیا قوزز ہو سکتی ہیں اس کی تو یہ جو میں نے آپ سے کہا جو سب سے بڑا ایک سبب ہے ٹیفک ایکسیڈنٹس کا تو ہمارے قطر کی اگر بات کریں تو یہاں بھی یہ جو حادثے ہیں یہ اگر ایک سب سے بڑا سبب ہے لیکن اس کے بعد ایک مختلف ایک نویت کا جو چوٹ لگنا ہے وہ یہاں اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں کانسٹرکشن بوم ہے اور پچھلے ایک دو دہائی سے یہ کانسٹرکشن بوم چل رہا ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی امارتیں بن رہی ہیں اور بڑے بڑے ایک بہت بڑا ایک جو لوگوں کا یا لیبرز کا جو نمبر ہے وہ اس میں ملوث ہے اس کام میں جو ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری اقدام ہے لیکن اس میں کچھ ایسے بھی چوٹ لگنے کا ایک ایسا بھی اس میں نویت ہے جو اونچ اونچ امارتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اونچائی سے گھڑنا یا کسی ایسی چیز کا ان پہ گھڑنا جو کانسٹرکشن میں کام آئے وہ کبھی کبھی ہیوی بھی ہوتی ہے اور اتنی بھاری ہوتی ہے جس طرح سے اکثر بڑے گھمیت نویت کی چوٹے لگتی ہیں ٹھیک ٹھیک اس طرح سے ہو سکتا ہے تو یہ ایک اور نویت کا یہ سبب ہے ٹراما کا پھر کیونکہ یہ ایک ڈیزرٹ کنٹری ہے تو یہاں لوگ کافی انجوائی کرتے ہیں خاص کر وہ ڈیزرٹ بھگی جانا یا آلٹرین ویہیکل جتکو کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک بڑی پاورفل مشین ہے اور یہ انجوائیمنٹ کا ایک موقع ہوتا ہے تو کافی کیر فری ہو جاتا ہے وہ چلانے والا تو اگر وہ اپنے احتیاط نہ کرے یا سپیڈ کو کنٹرول نہ کرے کیونکہ جو یہ ڈیزرٹ کا ایریا ہے جو بھی اس کے پتہ ہے کہ اگلے مرحلے میں آپ کا کچھ اونچائی یا اتراؤں کا یہ سامنا کرنا پڑے اور اکثر جب بھی ہم ایسے پیشنٹ سے پوچھتے ہیں جو ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں ان جگوں پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سلوپ پہ چڑھ چڑھائی پہ چڑھ رہے تھے اور آگے کیا تھا ہمیں نہیں پتا ہم ایک دم سے ایک گہرائی یا ایک کھائی میں جا کے گرے ہیں تو اس میں بھی کافی چوٹے کافی گمبیر چوٹے لگتی ہیں ان پیشنٹس کو پھر کچھ ایسے یہ چوٹ جو لگتی ہے جو رہگیر ہوتے ہیں سڑکوں پہ چلتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کیونکہ یہاں ایک بھاری ایک لوگوں کی ایک پاپلیشن جو ہے وہ ایشن کی ہے اور اگر آپ جانتے ہیں کہ ہم ہندوستان پاکستان بنگا دیشن لنکا جیسے ممالک کے بات کریں تو جب ہم ہاں سڑک کراس کرتے ہیں تو ہم وہاں کیونکہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہوتی ہے تو ہم گاڑی کو جب سڑک کراس کرنا تو ہم اسی طرف دیکھتے ہیں کہ گاڑی کہاں سے آ رہی ہے کیونکہ یہاں رائٹ سیڈ آف ڈرائیونگ ہے تو اس میں جو خاص کر جو نئے نئے لوگ آتے ہیں جو ابھی جن نے ابھی زیادہ ٹریفک نہیں دیکھا ہوتا ہے تو اکثر وہ یہ گلتی کر جاتے ہیں کہ وہ بھائیں طرف دیکھتے ہیں جبکہ ان کو دیکھنا دائیں طرف ہوتا ہے یا اس کے برعکس تو وہ اس سمت میں دیکھتے ہیں جہاں وہ آدھی ہو چکے ہوتے ہیں اپنے ممالک میں سڑک کراس کرتے وقت تو بہت اہم پوائنٹ ہے جب آپ نے اس کو ہائلائٹ کیا اور سپیشلی یہی کہ وہ رائٹ اور لیفٹ کا جو ہے واقعی ایسا ہی ہے کیونکہ ایک پوری کی پوری عادت ہو چکی ہوتی ہے یا کوئی بڑی ڈیویلپ ہوتی ہے اور شروع سے ہی کہ ہم آہ رائٹ اور لیفٹ کا اور یہ کنسر نہیں جی ایک انٹرسٹنگ اس میں آپ کو یہ بھی آہ مثال بتا دوں جی ضرور کہ کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب میں گاڑی چلا رہا ہوں اگر ڈیوائیڈر نہیں ہے روڑ پہ جی تو میں دائیں کی طرف کبھی کبھی بائیں سڑک پہ بھی نکل گیا ہوں ایک دو بار ایسا ہوا ہے میرے ساتھ جب میں نے دیکھا کہ آگے میری صوت بگاڑی آ رہی تو ایک ایسا ہوا کہ میں غلط سائیڈ روڑ پہ چلا رہا ہوں جی الحمدللہ بج گئے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایمپورٹنٹ اور بہت ضروری ایک انفارمیشن ہے جو ایسے جو نئے نئے لوگ آئے آتے ہیں یہاں ان کو دی جانی چاہیے ٹھیک ٹھیک یہ اس طرح کے الگ الگ سے جو سبب ہیں وہ ہوتے ہیں انجری دیکھے اور اس کے یہ تو جیسے آپ نے بتا دیئے تو عام اگر جیسے چوٹا اگر ویسے ہی کوئی گر گیا ہے یا کوئی کھیلتے ہوئے گر گیا ہے یا ہوم گھر میں بھی مختلف جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتے ہیں تو وہ بھی وجوہت ہو سکتی ہیں اس ٹراما کی جی دیکھئے جو ہلکے فال جس کو ہم کہتے ہیں یعنی ہلکی ہنچائی سے گرنا جیسے کوئی چل رہا ہے سلپ ہو گئی گر گیا تو اکثر ستر سے اسی فیصد ایسے پیشنٹ میں بالکل معاملی چوٹ لگتی ہے یعنی مثل میں بروز ہو گیا لیکن جب ہم اسی جگہ پہ ایک خاص پاپولیشن کو دیکھتے ہیں جیسے کوئی بزرگ ہوئے بزرگ عورت ہیں خاص کر یا کوئی بزرگ ایسے ہیں جو جن کو کچھ امراض کے لیے وہ کچھ دوائیاں کھاتے ہیں جن دوائیوں کی وجہ سے جی ہاں ڈائپٹیز ہے ہارٹ کی پرابلم ہے جو کافی سالوں سے ان کا ان کے ان کے جسم میں افیکٹ کرتے ہیں جس وجہ سے ان کو دوائیاں کھانی پڑتی ہے ان دوائیوں سے ان کے بلیڈنگ ہونے کے چانچ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اگر چھوٹی سی بھی چھوٹ ان کے سر میں لگتی ہے تو جہاں ایک نارمل سے بندے جوان کو بالکل کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ایسے بزرگوں میں ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کے دماغ میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کچھ ایسی دوائیاں لیتے ہیں جس طرح سے ان کی بلیڈنگ ٹنڈنسی بڑھ جاتی ہے اور کچھ ایلڈرلی جو خواتین ہیں عمر رسیدہ خواتین ہیں کیونکہ ان کے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں جو ان کا ایک ایک نارمل ایک فینامنا ہے تو ان میں بھی اگر چھوٹی ہلکی چھوٹ لگ جاتی ہے گرنے سے یا کرسی سے گرنے سے یا بات رو میں سپ ہونے تو ان کے فریکچر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ٹھیک جیسے کہ آسٹیو پروسیز ہے ہڈیوں کا بھروپرہ بن ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ فریکچرز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایج ریلیٹڈ بھی ہے اس میں جو ایکسیم ایجز ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوں گی جی بلکل اس میں بچے جو ہیں بچے ہیں کیونکہ ان کی بونز جو ہیں اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہیں اتنی پروٹیکشن ان کو حفاظت ان کی جسم کی نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے تو ان میں بھی ہلکی اگر چھوٹے لگی جو ایک بڑے مرد کی جسم میں جو کچھ خاص اثر نہ کریں تو ان کے جسم میں وہ اثر کر جاتی ہیں تھوڑی زیادہ چھوٹے لگتی ہیں ٹھیک یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ یہ وجہات ہو سکتی ہیں کہ ٹراما کی جو چھوٹ لگنے کی وجہات ہیں اس میں میں پوچھانے چاہوں گی کہ کس ٹائپ کی جو چھوٹ ہے وہ لگتی ہے مطلب کونسی ٹائپ ہوتی ہیں کوئی فریکچرز ہیں کوئی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہوتی ہیں وہ میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے تو چھوٹے جو ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے کو لگ سکتی ہے لیکن جو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ جب کسی پیشنٹ کو جب ہم کرٹکل کہتے ہیں یا جس کو کافی گمبیر چھوٹے لگی ہوتی ہیں تو اکثر سر کی چھوٹ ہوتی ہے یا دماغ میں جہاں بلیڈنگ ہوتی ہے یا بازو کی یا ٹاغوں کی بونز کی فریکچر ہوتے ہیں اور کبھی کبھی چھاتی اور کبھی کبھی پیٹ چھوٹ لگتی ہے لیکن اکثر جو دیکھا گیا ہے وہ فریکچرز اور اس کے بعد ہیڈ انجری یعنی سر کی چھوٹ جو پیشنٹ کو اکثر کرٹکل قرار دیا جاتا ہے ان بنا پہ اس میں اگر ہم سیمپل پہلے بات کریں گے فریکچرز کی اگر ڈیفرنٹ ٹائپ کی فریکچرز ہوتے ہیں وہ تو آپ ہمیں بتائیں گے مگر یہ کہ کوئی گی رہا ہے کوئی شخص اور وہ درد جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے تو اس میں کس ٹائپ کی درد وہ محسوس کرے گا کس ٹائپ کا درد جو ہے وہ سے ہوگا جی تو ایک تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ فریکچرز ہوا ہے کیا یہ لمبی ہڈی کا فریکچرز ہوا ہے یا کسی چھوٹی ہڈی کا فریکچرز ہوا ہے جیسے گا ہم بات کریں جیسے بچوں میں زیادہ یہ کولیز جو ریسٹ پر یہ کلائی پر جو ہے اس کا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بتائیں کیونکہ یہ بہت سارے ہاتھ آدمی بچے جو ہیں وہ اس میں گرنے سے بچوں میں خاص کر اکسید گرنے سے یہ فریکچر ہوتا ہے جب وہ اپنے ہاتھ پر گرتے ہیں اور اپنے جسم کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ کے پر جو ہے اس پر جی وہ پھیلا دیتے ہیں تاکہ ان کا جسم وہ انٹینسٹی سے بچے تو اس میں اکثر ان کا یہ فریکچر ہو جاتا ہے جس کا اپنے نام بھی کولیز فریکچر بتا دیا تو یہ کافی بڑا فریکچر مانا جاتا ہے اور اکثر پیشنٹس میں کافی شدید قسم کی ان کو درد ہوتا ہے اس فریکچر کے وجہ سے باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی بچہ گی رہا ہے وہ سو بھی رہا ہے جیسے اگر ایکسپیرینس اگر اسے جیسے ٹچ کیا جائے تو ایک دام سے ٹینڈرنیس یا کہ بہت زیادہ درد ایک دام سے وہ تو کب پھر ہمیں اسے ہسپٹل لے کے جانا ہے دیکھیں جس وقت آپ کو شک لگے کہ سویلنگ ہے اور پین بچے کے برداشت کے باہر ہے تو یا وہ پین سے درد کے روی جا رہا ہے تو آپ نے اس کو ایک دام ہسپٹل اسی ٹائم پر لے کے کنفرم کرانا ہے ایکسری کرانا ہے کہ کہیں یہ فریکچر تو نہیں ہے کیونکہ خاص کر بچوں میں دیکھا جائے ایک عمر تک ان کے اگر یہ جو ہڑیوں کی جو سینٹرز ہوتے ہیں اگر وہ فریکچرڈ ہیں اور ہم لوگوں نے اس کو نگلیکٹ کر دیا تو ان کے وہ جسم کے حصے میں وہ بون کا گروت جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے تو یہ اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ جو ان کی لمبائی ہے جیسے بازو کی لمبائی یا ٹانگوں کی لمبائی اس میں فرق پڑ سکتا ہے اگر یہ بازو میں ہوئی تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ صرف ایک چھوٹی سی ڈیفارمنٹی ہوئی لیکن خدا نہ خاصتہ اگر یہ ٹانگوں کی بات کریں تو اگر آدھے سنٹی میٹر ایک سنٹی میٹر کا بھی اونچ نیچ میں فرق ہوا تو آپ سیدھے چلنے میں آپ کو فرق معلوم ہوگا اور ڈیسیبلیٹی فیل ہوگی ایکزیکلی ٹھیک ہے رکسر یہ سوال ہے ہمارے لیسنل ہیں نام تو انہوں نے نہیں لکھا انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں ٹراما کی تو کیا ٹراما اور جو وونڈ ہے وہ ایک ہی چیز ہے ٹراما وسیع ایک ٹرم ہے جس کا اردو میں الگ بھی مانے چوٹ ہے تو چوٹ کسی بھی طریقے کی ہے چوٹ اگر کسی کو مکہ مارا جائے تو چوٹ لگ سکتی ہے اگر کسی کے موں پہ زور سے مکہ مارا تو اس کے فیس میں فیکچر ہو سکتا ہے وہ بھی ایک ٹراما ہے اگر فیکچر نہیں ہوا اس کا جو جو ہے یہ اپنا جو چیک ہے کٹ گیا وہ بھی ٹراما ہے اب چاکو سے کسی کا زخم لگ گیا وہ بھی ٹراما ہے ٹراما ہم اور یہ صرف لگنے کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں ٹراما کیمیکل کسی کیمیکل کی وجہ سے اگر انجلی ہوئی ٹیشو کو اس کو بھی ٹراما کہتے ہیں جو برنز ہیں یا جس میں پیشنٹ جل جاتے ہیں وہ بھی ٹراما ہے وہ بھی ٹراما ہے تو جس وجہ سے شاید ان کا مطلب یہ ہو کہ ٹراما اور وون جیسے عام ایک چوٹ لگ گئی ہے میرا خیال ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سویریٹی میں ایک ڈیفرنس ہے جیسے ٹراما کی ہم بات کریں جیسے آپ بتا رہے ہیں دیکھیں پھر اگر سویریٹی کی بات کریں کہ کتنا شدید ہے تو اس میں مائنر ٹراما میجر ٹراما ایسا کر کے ہم ڈیفرنسیٹ کریں گے لیکن ٹراما کے لگ بھی معنی ہے چوٹ لگنا وہ چوٹ کسی بھی چیز سے لگ سکتی ہے جلنے سے ہو سکتا ہے کسی کیمکل کیسے ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے گرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جب بھی کسی جسم کے ٹیشو کو چوٹ لگے اسے ہم کہتے ہیں کہ ٹراما ہوا ہے ٹراما ہے تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ میجر اور مائنر ٹراما ہے تو وہ ہم تھوڑا آپ سے اس کی ڈیٹیل پوچھا چاہیں گے کہ مائنر ٹراما ہم کس کو کہیں گے دیکھیں اگر چاکو سے چھوٹا مٹا زخم لگ گیا جسم کے کسی حصے کو جیسے گر گئے بعض افعہ وہ بروز سا بن جا بروز سا ہو گیا کوئی کھیل رہا ہے دوڑتے ہوئے گر گیا چھل گیا چمڑی چھل گئی یا وہ وونڈ ہو گیا جس ویسے انٹرنل آرگنز کو یا جو بونز ہیں اگر میں فلیکچر ہوتا ہے یا سر میں چوٹ لگتی ہے تو سم میجر ٹراما مانا جاتا ہے اور اسی کی بنا پہ جب پیشنٹ کو ہسٹل لائے جاتا ہے تو اس کا ٹریاج اسی بنا پہ ہوتا ہے کہ اس کا مائنر ٹراما ہے تو یہ ایک دپارٹمنٹ میں جائے گا لیکن اگر اس کا میجر ٹراما ہے تو ہمارا ہی دپارٹمنٹ میں آئے گا ٹراما سینٹر میں آئے گا ٹھیک اس میں الگ الگ سے انہوں نے پہلے کر دیا تو اس میں ایک اور ہمارے سینٹر میں انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ ٹراما ٹرامیٹک ایونٹ جو ہے وہ فیزیکل ایموشنل یا سیکلوجیکل حام بھی ہے جی یہ بہت اچھا سوال ہے بیسیکلی اس کے سیکلوجیکل جو ہے آفٹر میٹ جو ہے کافی اس پہ سٹڈی کیا گیا کہ صرف چوٹ لگنا اور اس چوٹ کو فیزیکل چوٹ لگنا اور اس چوٹ کو ٹریٹ کرنا یہی کافی نہیں ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ٹراما وکٹمز ہیں خاص کر یہ جو امریکن ویٹرنز ہیں جنہوں نے جنگ لڑی ہے وہاں انہیں چوٹے کھائی ہیں ان میں سٹڈی کر کے دیکھا گیا کہ بہت سارے ایسے پیشنٹس بن گئے ہیں جو مینٹلنس کشکار ہو گئے ہیں ڈپریشن کشکار ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ایک سائیکالوجی اور سائیکارٹری کی انوالمنٹ ہونے لگی ٹراما پیشنٹس کی منیجمنٹ میں اور الحمدللہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی ایسی ایک سہولیت ہم نے سٹارٹ کی ہے کچھ سالوں سے کہ ہم صرف فیزیکل ٹراما کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں جب وہ فیزیکل ٹراما سے انیشلی جب ایکیوٹ سٹیج میں اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو ہم لوگ جتنا جلدی ہو سکے اسے سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ کی بھی اس کو پیش رفت اس میں کرتے ہیں تاکہ وہ سائیکلوجیکل جو منٹل ٹراما پارٹ ہے اس کا اس میں اسے زیادہ تکلیف نہ ہو لوگ صاحب یہاں جیسے نمبر آف جو پیشنٹس آپ کے پاس آتی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ڈیفرینشیٹ کر دی جاتا ہے اور جو میجر ہیں اس سے آپ کنسرنڈ ہے جیسے آپ کا ٹراما سینٹر ہے تو اس میں پھر آپ جیسے پیشنٹ کو ریسیف کرتے ہیں جیسے کہ تو وہاں کیا آپ ٹیسٹ ہو گیا شروع کرتے ہیں یا پہلے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے کہ کیا انجری کیا ہے کیا ٹراما جی تو وہ ٹھیک تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹاریکل پرسپیکٹیو ہوں گا ٹراما کا کہ جب یہ سٹارٹ ہوا ٹراما بہت سارے ممارک میں ساٹھ کی دہائی میں ستر کی دہائی میں جب یہ ایکسٹینٹس کے وجہ سے یا جنگوں کے وجہ سے خاص کر جب لوگ زخمی ہوتے تھے تو ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ٹراما سینٹر ہونا چاہے جو ان کو ٹریٹ کرے لیکن وہ مچورٹ نہیں ہو پائے کبھی بھی ٹھیک ہے تو انیس سو چھہتر کا ایک بہت ایک ہسٹاریکل ایک واقعہ ہے ایک آرثوپڈک سرجن تھے جو اپنا ایک چھوٹا سا پلین اڑا رہے تھے اور اپنی فیملی کے ساتھ تھے امریکہ میں ڈاکٹر جیمز ٹرائنر کر کے ان کا نام تھا تو ان کا جو پلین ہے وہ کریش کر گیا وہ کریش کر گیا فارمز میں جہاں کھیتی ویتی ہوتی ہے اور وہاں سے اس نے ان کی بیوی کا تو وہیں انتقال ہوا ہے تو لیکن اس نے جو زخمی بچے خود تو وہ اتنا انجئر نہیں ہوا تھا تو اس نے اپنے بچوں کو اٹھا کے ہسپتال پہنچا ہے کسی کی گاڑی میں ٹو کرا کے وہ لفٹ لے کے تو وہاں جب وہ اس ہسپتال پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ہسپتال میں وہ سہولیت نہیں اس کو ملی تو اس نے سوچا جو میں ان کو دے پایا وہاں کھیت ہوں میں جو میں ان کا کیئر کر پایا یہ ہسپتال تو اس سے بتر ہے تو وہاں سے شروع ہوا ایک فلوسفی سٹارٹوی جس کا نام دیا گیا ایڈوانس ٹراما لائف سپورٹ جو ٹیٹکل ٹراما پیشنٹ جو میجر ٹراما پیشنٹس ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لئے تو دو سال کے بعد ان نے وہاں ایک پروگرام آرگنائز کیا جو آج ایٹی ایل ایس کے نام سے بڑا مشہور ہے اور تقریباً پھوری دنیا کے ممالک میں تقریباً دس لاکھ سے زیادہ ڈاکٹرز کو ٹرین کیا گیا ہے کہ ٹراما کے ساتھ آپ نے ٹراما کو کیسے منیج کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوتے ہوتے چلا کہ دیکھا گیا دنیا میں کہ جو سب سے جو جو ڈیت پرسنٹیج ہے ایک ینگ ایج گروپ میں پندرہ سے پینتالیس کی ایج گروپ میں جو پرڈکٹ ٹو لائف یہ عزمانے جاتے ہیں جہاں لوگ زندگی میں اپنے کام کرتے ہیں اپنا فیملی کو اپنے آپ کو سپورٹ کرتے تو خاص کر اس ایج گروپ میں ٹراما کا کافی ایک برڈن ہے تو یہ ایج گروپ میں ہی اکثر خطرناک ٹراما ہوتا اور یہ ایج گروپ میں جو اپنے لئے فیملی کے لئے اپنے سوسائیٹی کے لئے معاشرے کے لئے اپنے قوم کے لئے کمائی کرتا یہی ایج گروپ میں یہ وکٹم ہو جاتا ہے اس ٹراما کا اور پھر یہ جو اپنی قوم کو آگے لے کے جاتا ہے یہ اب بوجھ بن جاتا ہے قوم پر کیونکہ اس کے جو خرچے ہیں وہ لاکھوں روپے اس پر خرچ کرنے پڑتے ہیں تو اسی لئے ٹراما سینٹرز کا جو شوچ ہے یہ شروعات ہوئی تو امریکہ میں تقریباً انیس سو نبے کے قریب شروعات ہوئی اور آہستہ آہستہ میچور ہونے لگے ہمارے قطر میں تقریباً دوہزار ساتھ میں یہ اس کی بنیاد پڑی ٹراما سینٹر کی اور آہستہ آہستہ یہ پچھلے پندرہ بیس سالوں میں میچور ہوتا گیا ٹھیک ٹھیک ایون یوکے میں بھی ہمارے بعد میچورٹی ان کی ٹراما سینٹر کی دوہزار بارہ میں ان کی میچورٹی سٹارٹ ہوئی تو آہستہ آہستہ یہ پروگرام چلتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ دنیا میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں تو قطر کا ٹراما سینٹر جو ہے وہ ایک لیول ون ٹراما سینٹر مانا جاتا ہے اور ہوو نے بھی اس کو ریکنائز کیا ہے اولاد آرگنائزیشن نے کینیڈی کی ایک ریڈیٹیشن سینٹر نے ان کو یہ ریکنائز کیا ہے ٹھیک اور ایون ہمارے جو ٹراما کی جو مینجمنٹ ہے ریجسٹری جس کو ہم کہتے ہیں جس میں ٹراما کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں امریکن نیشنل ٹراما ڈیٹا بینک سے تو کافی ایڈوانس جو مینجمنٹ ہے ٹراما کی ٹراما کی کنٹری میں لوگوں کو ملتی ہے ٹراما کیا ہے جب پیشنٹ ایک اور چیز میں آپ کو کہنا بھول گیا کہ ٹراما کی جو ڈیپارٹمنٹ ہے کیوں یہ ٹراما ڈیپارٹمنٹ شروع کرنا پڑا جنرل سرجری ہوتی تھی وہ لوگ مینج کر جاتے تھے اور تو پڑک کر جاتے تھے تو یہ دیکھا گیا کہ جب ایک پیشنٹ آتا ہے جس کی ہڈی فلیکچر ہوئی ہے اس کے سر میں بھی چوٹ ہے اس کی چھاتی میں بھی چوٹ ہے تو اس پیشنٹ کو کون سا ڈیپارٹمنٹ اپنائے گا اور وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرے گا ہڈی کا ڈاکٹر بولتا ہے ٹھیک ہے میں اس کی ہڈی کا آپریشن کروں گا تو اپنی پریورٹی سیٹ کرتا ہے جو سر کا ڈاکٹر ہے نیورو سرجن جو ہے وہ اپنا پریورٹی سیٹ کرتا ہے اس پیشنٹ کے لئے اور جو چھاتی کا ہے یا پیٹ کا ہے وہ اپنے حساب سے پریورٹی سیٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا تھا اس میں پیشنٹ مارا جاتا تھا مارا جاتا تھا مطلب کہ اپنی پریورٹی ہوتی تھی لیکن پیشنٹ کسی کا نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے تو جیسے باتا تو مینی ککس سپوائل دو براث تو پھر اس وجہ سے یہ ٹراما سرگری کا ایک جو چلن آیا کہ ہم لوگ اس پیشنٹ کو اپنائیں گے ہم لوگ اس پیشنٹ کو مینیج کریں گے آپ ہمیں بس یہ بتا دو کہ آپ اس کا علاج کب کرو گے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ اب اس کے سر کا علاج ہونا چاہیے اب اس کی ہڈی کا علاج ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس پیشنٹ کو زیادہ بہتر جانتے ہیں اون آپ کرتے ہیں اون ہم کرتے ہیں اور ہم اس پیشنٹ کو سر سے پاؤن تک زیادہ اچھی طرح پہچانتے ہیں ایس کمپیوٹ ٹو ایک اورتھوپڈیشن سرجنٹ جس کا فوکس صرف اس ہڈی پر رہتا ہے یا اس نوریس سرجنٹ کا جس کا صرف فوکس اس سر پر رہتا ہے تو اس وجہ سے یہ ٹراما سرجری یہ جو پورا دیپارٹمنٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک پورا پیشنٹ ہے تو اس کو جو جو پرابلمز ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ پھر اس جو مسئلہ ہے اس دیپارٹمنٹ کو آپ کال کرتے ہوں گے ایکزیکلی سب سے پہلے جو ٹراما پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم لوگ اس کا اسیس کرتے ہیں اسیس کرتے ہیں اس کو رسسٹیٹ کرتے ہیں جو اس کی امپورٹن نیڈز ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں اس کے بعد اس کا ایک ڈائیگنوزز کرتے ہیں جس میں ریڈیالجی ڈیپارٹمنٹ کا کافی ہمارے کو سپورٹ ہے اور ڈائیگنوزز کرنے کے بعد ہم لوگ پریارٹائز کرتے ہیں کہ اس کی یہ یہ انجری ہے اور اس کا علاج اس طریقے سے ہونا چاہیے تو اکارڈنگلی ہم ان سب سپیشیلٹیز کو بلاتے ہیں جیسے اورٹھپیڈیشن ہوئے ویسکلر سرجن ہوئے نیورل سرجن ہوئے پلاسٹک سرجن ہوئے فیشل سرجن ہوئے تو ان کو اس حساب سے ہم بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ کی پرابلمز ہیں آپ پلیز اس کو پریارٹائز کر کے ہمیں اس پیشنٹ کا علاج کیجئے ٹھیک پاکس اب جیسے آپ نے کہا کہ قطر میں بہتی سپیشلائز یونٹ ہے یہ تو اس میں کس ٹائپ کے پیشنٹس جو ہیں وہ زیادہ تار آپ کے پاس آتے ہیں جی تو یہاں بھی کیونکہ ایک گلوبل برڈن ہے اوورال اگر ٹراما کا دیکھا جائے تقریبا تقریبا پینتالیس لاکھ اینوال ڈیٹس ہوتی ہیں ٹراما کی وجہ سے پوری دنیا میں جس میں کم سے کم تیرہ سے پندرہ لاکھ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے مارے جاتے ہیں تو ہمارا بھی تقریبا وہی پیٹرن ہے کہ ہمارے جو میکسیموم جو پیشنٹس ہیں وہ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے یا آتے ہیں کریٹکل پیشنٹس اور جو ڈیٹس ہوتی ہیں وہ انہی پیشنٹس میں زیادہ ہوتی ہے اور ایج گروپ وہی ہے جو آپ نے بتایا کہ وہی مین ایج گروپ وہی ینگ ایڈلٹ اور میلز میں یہ ٹراما کی انسیڈنٹس جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے اس کمپیورٹو فیمیلز اور یہ ہے کہ تقریبا ہمارے اینوال جو ٹراما پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تقریبا اٹھارہ سو سے دو ہزار ایک ایوریج پیشنٹ ہے جو ہمارے پاس کرٹیکل ٹراما پیشنٹس آتے ہیں اور جن میں سے تقریبا پانچ سے چھے سو وہ سیوری یہ کرٹیکل پیشنٹ ہوتے ہیں اتنے گمبیر چوٹوں کے یہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں آئی سیو کا ان کو کیر دینا پڑتا ہے ٹھیک ٹھیک جی جسے کہ ایسے پیشنٹ جیسے آپ کے پاس آتے ہیں سیریس پیشنٹس آتے ہیں مگر باز وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو چوٹ لگی ہے مگر وہ اس وقت جیسے کہ چوٹ لگی ہوتی ہے اس وقت وہ اتنا زیادہ اس کے جو سائنس یا سمٹمز جو ہیں وہ شو نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر وہ باز وقت اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو ہیں وہ شو ہوتے ہیں سپیشلی ہیڈ انجریز کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ کیا کس طرح سے پھر فیل ہوتا ہوگا پیشنٹ کو ہوسپیٹل آنا ضروری ہو جاتا ہے کافی ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو جن کے جو ہم اسے میکنیزم آف انجری کہتے ہیں کہ انجری کیسے ہوئی کن حالات میں ہوئی تو ہم لوگ جب ان کا سٹڈی کرتے ہیں اور ان کا تشخیص کرتے ہیں تو اکثر ایسا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زیادہ جو انجری ہے یا چوٹ جو ہے زیادہ گمبیر نہیں ہے پھر بھی ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ابزرویشن کے لئے رکھتے ہیں ہوسپیٹل میں کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کافی ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی پریزنٹیشن اگر ابھی نہیں ہے سی ٹی سکین میں ابھی نہیں پتا چلا لیکن ایسے بھی پیشنٹ ہیں جو مس ہو سکتے ہیں ایون سی ٹی سکین کی بھی جو ہے سینسٹیوٹی کہیں ستر کہیں اسی کہیں نبی فیصد ہی ہے جہاں دس فیصد مس ہو سکتے ہیں تو کیونکہ اب یہ تجربے کی وجہ سے اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میجورٹی ہے ٹراما سینٹر کی ایسے پیشنٹس دیکھیں گے ہم نے بھی دیکھے ہیں تو ایسے پیشنٹس کو ہم ابزرویشن کے لئے احتیاطاں کبھی ایک یا دو دن یا تین دن ہوسپیٹل میں رکھتے ہیں اس کے بعد بھی جب ہم ان کو ڈسچارج کرتے ہیں تو کبھی کبھی ان کے علامت تو اس کے بعد بھی آ جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا سر میں چوٹ لگنے سے سردرد بلیڈنگ تو نہیں ہوئی فریکچر بھی نہیں ہوئی لیکن سردرد یا ایسے تو اس ٹرم کو ہم کنکشن کہتے ہیں اس وجہ سے اکثر پیشنٹس جت کا سامزواہ میں ہل گیا ہے برین ہل جاتا ہے تو ان کے کچھ علامت نکل کے آتے ہیں تو ایسے پیشنٹس کے لئے خاص کر ہم نے ایک کلینک سٹارٹ کیا ہے تقریباً دو سال ڈھائی سال پہلے تو وہاں ان پیشنٹس کو فالو اپ کیے جاتا ہے اور جو اس کے بغیر جو باقی پیشنٹس ہیں جن میں جنہیں ہم انیشلی اوبزرویشن کے لئے رکھتے ہیں کنکشن کے بغیر بھی جو پیشنٹس ہیں انہیں بھی چھٹی کے بعد ہم اوپری میں آنے کے لئے کہتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ایک ہفتے دو ہفتے کے بعد اور جب ہمیں تصلیح ہوتے کہ اب جو ہے یہ پیشنٹس ٹیبل ہے اب کوئی خطرہ نہیں ہے کسی انجلی کے مس ہونے کا تو اس پیشنٹ کو ہم پھر آزاد کرتے ہیں اس میں میں اس کی علامتیں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہو سکتی ہیں جیسے مطلب وہ اس کو بظاہر تو نہیں ہے مگر وہ ہی جھٹ کلکنے سے یا جیسے آپ نے کہا کنکشن سے تو ایڈ دا مومنٹ تو اسے کوئی علامت نہیں ہے مگر اندر لانگ رن وہ کیا محسوس کرتا ہے پیشنٹ دیکھیں یوجیلی خاص کر کنکشن پیشنٹ کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ ہیڈیک ایک بہت عام ایک علامت مسلسل ہیڈیک یا دیپنڈ کرتا ہے ایسا کوئی سپیسفک نہیں ہے کہ کنٹینیوز رہے یا ایریٹیبلیٹی ہوتی ہے اس پیشنٹ کی کبھی کبھی یاداشت میں کچھ فرق پڑ جاتا ہے تو تھوڑے بہیویرل چینجز میں کبھی کبھی بڑ یہ بہت کم مگر پھر بھی اس لیے پوچھا چاہ رہی ہوں تو بعضوں سے مس ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے یا ہسپٹل میں نہیں جاتے مگر چوٹ ہوتی ہے انٹرنل تو اس لیے پوچھا چاہ رہی ہوں کوئی ایسی خاص علامتیں کہ اگر کسی کو محسوس ہوں تو اسے ہسپٹل جانا ضروری ہو جا ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنے علامت بتانے چاہیے خطرے والی بات نہیں ہے یہ زیادہ علامت ہی ہے جس میں ہم یہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے برین کو چھوٹ نہیں لگا ہے کہ جس میں ہمیں کوئی آپریشن کی ضرورت ہے کچھ ایسا لیکن ہا کیونکہ جٹکے سے برین ہل گیا تو اپنے نارمل فنکشن پہ نہیں آتا اور کبھی کبھی پیشنٹس میں ایسی علامت پیدا کرتا ہے جس میں اگر وہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے ان سے اپنے علامت کے بارے میں ڈسکشن کرے تو ان کا فائدہ ہی ہوگا ایسے پیشنٹس کا ٹھیک ٹھیک اس طرح سے جو مختلف علامتیں ہیں جیسے جب سب نے کہا ساد میں درد ہو اور وہ آرام نہ آ رہا ہو یا بعض اگر کچھ مومنٹنگ بھی ہو سکتی ہے کچھ افراد کو تو اسے بلکل اگنور نہیں کرنا آپ سن رہے ہیں ہیلتھ گائیڈ آر جے فوزیہ شفیق کے ساتھ دل سے دیسی دل سے دیسی چلی سنز پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور آج ہم بہت ہی سپیسیفک ٹاپک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں جو کہ روز مراہ کبھی ایکسیڈنٹ کا سامنا ہوتا ہے کبھی جو بھی لگتی ہے اور بھی موقع وہ جوہا جوڈاک ساب نے بتائیں تو اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور اب ہم اس کی منیجمنٹ کی طرف ضرور آئیں گے کہ ہوسپٹل جانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہوسپٹل میں جب جاتے ہیں تب تو ظاہر ہے ایک بہت ہی سپیسیفک فیلڈ ہے اور وہ ہی اےڈاک ساب ہی ہمیں جو بتائیں گے اور بتا بھی رہے ہیں آپ سن رہے ہیں ہیلتھ گائیڈ آر جے فوزیہ شفیق کے ساتھ اونلی آن ایف ایم وان او سیون دل سے دیسی دل سے دیسی جی لسنس ہمارے ساتھ ہیں دکٹر سوہیل جاکوب جو کہ کامہ سجن ہے جی دکٹر کہ پھر ہم یہ پوچھا آپ سے چاہیں گے کہ مینجمنٹ سے پہلے کچھ اور آپ ہمارے ساتھ کہ کس طرح کے جو کوزیز ہوتے ہیں موٹر وہیکل سے یا بائی سیکل سے تو وہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے کس ٹائپ کے آپ کے پاس جو انجریز آتی ہیں وہ وجہ تو یہی ہوگی نا کہ کس طرح سے وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں یا کیا کرتے ہیں وہ بھی ضرور پوچھا جو ہوں گی آپ سے تو جو میں نے ابھی تک آپ سے بات کی ایکسیڈنٹس کے یا انجریز سے گرنے کی یا کوئی ہیوی چیز ان پر گر جاتی ہے ابھی ایک نیا ایک فینومنہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے دو دھائی سالوں سے جب سے کوویڈ کی مہماری پورا یہ کرائیسیز میں سے نکلتے ایک چینج ایک معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر آج کل لوگ ڈیلوری بوائز سے کھانا منگاتے ہیں گر آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ سڈنلی ایک اپیڈیمک آگیا ہے موٹس سیکلز کا سرکوں پر تو اس بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایکسیڈنٹس آج کل ہم موٹس سیکل دیکھ خاص کریں جو ڈیلوری بوائز ہیں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں بہت کومن ہے دو ہزار انیس تک تو بہت کم ہوتے تھے جو ایک پیشن کی اپنا موٹس سیکل ہوتے تھے لیکن اب کیونکہ یہ ضرورت بن گئی بلکل معاشرے میں بھی ایک تبدیلی آئی ہے کیونکہ باہر جانے میں ان دن لوگ تھی تو موٹس سیکل ڈیلوری سے منگا دیتے تھے اب ایک عادت سی بن گئی ہے تو اگر میں آپ کو ایک سٹیٹس ٹھیکس بتاؤں کہ پچھتے سال دوہزار اکیس میں تقریبا تیس کرٹیکل پیشنٹ جو موٹر سیکل ایک سننس کے بیجے سا جب ہم کرٹیکل بولنگ سر میں سکت چوٹ فریکچرز چھاتی میں چوٹ پیٹ میں چوٹ آپریشن کرنے پڑے ان پیشنٹ کے تو یہ نمبر دیکھتے ہو ایسا لگ رہا ہے کہ پورے سال میں تقریبا ساڑھے تین سو اپنے حاضرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی سڑک پر گاڑی چلا رہا ہو تو تھوڑا سا ان کو مارجن دے جی تاکہ اگر آپ کوئی دکھے کہ میری لین میں ہے تو تھوڑا سا ہٹ کے اسے موقع دیں کیونکہ جو ان کی موٹر سیکل ہے یہ پرٹیکٹر نہیں پرٹیکشن جو دینی ضروری ہے جو کہ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ سپیڈ کی وجہ سے کچھ اور بھی یہ سوال بہت اچھا ہے مہت سارے وجوہات ہیں اگر میں کمپیر کروں دوہزان انہیس سے پہلے جب یہ موٹر سیکل ایکسٹنٹ سوا کرتے تھے تو ان کی میں ان لوگوں کی بات کرتے جو شوکی موٹ سکت چلا آتے دیل کر تو ان کے پورا پرٹیکٹیو گیر ہم دیکھتے تھے جب بھی پیشنٹ آتے تھے ان کے بھی پیشنٹ آتے تھے ہم دیکھتے تھے ہلمٹ بھی ہوتا تھا پرٹیکٹیو جیکٹ بھی ہوتا تھا خاص کر کمر کمر ہیں ان کے پاس اتنی پروٹیکشن نہیں ہے ان کے پاس اپنا ہلمٹ ہے باقی جو ہم نے دیکھا ہے اپنا جیکٹ پیڈ کی پروٹیکشن ایسا نہیں دیکھا ہیں تو آپ جیسے ملک پریٹ فارم کے تھو کیا کہنا چاہیں گے کہ جہاں جو ڈیلیوری کر رہے ہیں کسی ان کے کیا خرچے ہیں اس پر کیا پرسنٹیج ان کا پھر منافع رہے گا لیکن میں یہ لائف تریٹ یہ کے حاضرین جو ہیں ان کو ایک رکیشن کر سکتا ہوں کہ جہاں تک بھی ہو سکے تھوڑا سا ریشٹک کریں اور ٹائمز میں ان کو بلانا یا پیک ٹائمز میں بلانا تریفک زیادہ رہتا ہے ان کی مجبوری ہے کہ ان کو بزنس چلانا ہے ٹائم کی بھی وہ لیمٹ ہے کہ اس تائم میں اگر آپ نہیں پہنچتے جل سے جل پرانا ہے تو تھوڑا سا وہ اگر اس میں تھوڑا سا جو آرڈر کرنے والا ہے وہ تھوڑا سا سمجھداری سے کام لے تو ہو سکتا ہے یہ نمبر آف ایکسیڈنٹ کم ہو جائیں اور جو گاڑی چلا رہا ہے ساڑک پہ وہ اگر دیکھے کہ موٹر سائیکل والا ہے تو تھوڑا سا پروٹیکٹیو ڈرائیونگ کرے اور خاص کر یہ جو کاملی ہم نے دیکھا جو ایکسیڈنٹ جس تحقیق کی جس میں موبائل کا استعمال ہونا بہت زیادہ بڑا سبب ہے جس ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بلکل دیکھ نہیں رہے ہوتے سپیشل اگر سیگنل ہیں تو اپنی گیمز بھی مگر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بیزی ہوتے ہیں بلکل اسی میں پھر وہ پتا ہی نہیں چلتا کہ بہت بہت بار سڑک کراس کی ہوتی ہے سلو چل رہا ہوتا آپ نے دیکھا گاڑی سٹیرنگ پہ ہوتا لگے ان کی نظر اپنے ٹانگ پہ ہوتی جہاں اکثر دیکھا گیا ہے بلائنڈ سپورٹ میں اکثر خیال کریں کیونکہ موٹر سائیکل والے چھوٹے سائز یہ بڑی گاڑیاں نہیں جو آپ اگر تھوڑا سپنے بلائنڈ سپورٹ کو بھی احتیاط دیکھیں کہیں کہ موٹر سائیکل والا تو نہیں کروس کر رہا تو اس ویسے سے بھی ان کے جو ایکسیڈنٹ ہونے کی چانس کم ہو سکتے ہیں بلکل اور جیسے کہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ پینک نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ٹائم یا کسی نے آنا ہے تو اگر کوئی ٹائم یا تھائی منٹ میں تو مار جن تھوڑا سا مجبور نہیں ہونا کیونکہ اگر آج اس کی بیجتی کسی نے کی تو جلدہ پاسٹ کرے گا جس ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی کر بیٹھے ٹھیک ٹھیک یہ لوگ سب یہ بہت اہم جو پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا ہے اور میرا خیال ہے ہمارے تمام لسنس بھی اور ضرور اس پر سوچیں گے اور میرا خیال ہے سوچتے بھی ہوں گے باز وقت سے ہوتا ہے کہ رمضان تھا اس میں کچھ ٹائم لیمنٹ ہے یا کچھ اس طرح جو ڈیلیوری جو پوائز ہیں ان کی ایکسیجنٹ جو ہیں وہ دیکھنے میں ہے جی روک صاحب بہت اہم پوائنٹ اور اس پر ہم سب بھی کو سوچنے کی ضرورت ہے میں پوچھنا چاہوں گے آپ کیونکہ منجمنٹ جیسے ہے تو پری ہوسپیٹل منجمنٹ کیسے کی جائے تو یہاں کتر میں بہت اچھا سیٹ اپ ہے پری ہوسپیٹل کیئر جو ایمبولنس سرویس ہے کہیں بھی کچھ حادثہ ہو جاتا ہے تو ایمبولنس سرویس کو بلائی جاتا ہے اور کافی انٹیگریٹیڈ اور کمپرینسلی ایمبولنس سرویس ہے اپنا کام کر رہی ہے اس میں ان کے بھی اپنی ایک لیول ہے کہ اگر کوئی کال آجاتی ہے تو یہ لوگ جو کمان سینٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہاں کون سے لیول کی ایمبولنس جانی چاہیے کہیں کوئی کریٹکل ہے تو ہمارے کریٹکل کیئر جو پیرامیڈکس ہیں جو ٹرینڈ ہیں اور جو جو ایکسٹر سکل پیشنٹ کتنے ہیں اور کتنی کیسی نویت کی چوٹیں لگی ہیں اور کتنا دور ایکسٹنٹ ہوا ہے یا یہ حادثہ ہوا ہے جیسے کبھی کافی دور اندر ڈیزرٹ میں ہوتا ہے یا بہت دور کتر کی بات کریں جو ہاسپٹل سے کافی دور ہیں تو اس میں ہیلیکوپٹر کا بھی استعمال ہوتا ہے جی جی تو جو کرٹکل پیشنٹ ہیں ان کو ہیلیکوپٹر کے ضریبی ہمارے پاس جلد جلد پہنچا جاتا ہے جی دوکٹر بہا بلکل پوچھے ہمارے تھی کون کون سی 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 جو پروائیٹ کی جا رہی ہیں یہاں پہ کچھ ارثے میں اور زیادہ سپیشل آئیز کر دیا گیا ہے اس یونٹ کو تو ایک گراؤنڈ ایمبلنس ہے اور ایک ہیلیکوپٹر ایمبلنس ہے تو ابھی اترا ٹریفک نہیں ہے یا کنجشن نہیں ہے کیونکہ کافی ممالک میں ٹو ویلرز یوز کی جاتے ہیں تا کہ آپ نیرو گلیوں میں کوچوں سے ہوتے وہ اس پیشن تک پہنچ پا ہے یہ کیونکہ کافی پلاننگ سے جو بھی سیٹلمنٹ ہیں بنائی گئی ہیں تو ابھی ٹو ویلرز کی زورت نہیں ہے ہمولنس پہنچ جاتی ہوں ٹھیک ٹھیک اس لیے یہ سار جسے اگر کم چوٹ ہے جیسے کہ آپ نے کہا مائنر اور میجر اگر ہم مائنر کی بات کریں تو کس طرح کی جو اگر گھر پر یا ویسے آپ مینج کر سکتے ہیں تو دیکھئے ابھی ہلکا سا جلنا گرم پانی سے جلنا چھوٹی سی چھوٹے سی ایریا میں جلنا تو اس کے لئے آپ کو اگر لگتا ہے کہ مینج ہو سکتا گھر چھل جاتا ہے اس طرح سے تو اس کے اوپر کیا لگائیں بات ایسے لیٹول یا کچھ اس طرح سے لگا لیے جاتے ہیں تو اسے اوہ زیادہ جلن ہوتی ہے تو پیشنٹ نہیں ہے تو برداشت کر لے گا کہ ایسا بھی دیکھا ہوگا گھر میں بچوں کا دیکھیں ایک بچہ ہے جس چکسہ چلاتا شور مچاتا دوسرا اگر اچھل جاتا وہ اپنا برداشت کر لیتا ہے تو اسے کیا جیسے کیا جائے کیا کس طرح سے آپ پہلے اس ایریا کو دھویں اگر زخم ڈیپ نہیں ہے تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس ہے کوئی آئنٹمنٹ یا آئنٹی بارٹی آئنٹمنٹ ایریا کو تھوڑا کور کرنا ہے تاکہ جو باہر کے جراسی میں چمڑی میں نہ گز جائیں تو اگر آپ کچھ نہیں ہے تو ویزلین سے بینڈیج ہے جیسے ہم گھروں میں بھی ہوتی ہے تو کیا وہ لگا سکتے ہیں جی اگر ہلکا سا خروش ہے بینڈیج آپ یوز کر بلکل یہی میں پوچھ رہا تھا آپ سے جیسے بینڈیج لگا دی جاتی ہے تو موسٹر ہو جاتی ہے اس کے بعد دیکھا یہ گیا ہے کہ موسٹر کی وجہ سے کچھ اور انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس لئے کلین کرنے کے بعد اگر اگر اوپن رکھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر موقع ملے اس کو ڈرائ ہونے کا اب پیشنٹ نورمل پیشنٹ ہے جس کو ڈائیپٹیز نہیں ہے تو اس میں آپ کر سکتے ہیں اگر کیونکہ رب کرنے سے وہاں بلڈ سپلائی زیادہ ہوتی ہے اور جو سویلنگ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اچھ 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 چھوڑ لگتی تھوڑا درد محسوس ہوتا ہے مساج سکتے ہیں مساج کرنے کا آئیس پیک ہے اس کو رکھ سپری آتے ہیں پین کلر سپری یوز کیجئے لیکن یہ رب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھا یہ جاتا ہے رب کرنے سے کچھ ریلیکس ہوگی لیکن کیا ہے اسے کیونکہ زیادہ رگڑتے ہیں تو زیادہ ہو جاتا اس ایریا میں زیادہ ہو جاتی ہے جس پین ہو جاتی ہے پیشنٹ کو جی بالکل اور پھر جیسے وہ عام طور پر صحیح نہیں سمجھا جاتا کہ اگر تھنڈا پانی ہم استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ پین فول ہو جائے بعد میں مگر ایسا نہیں ہے اس میں سرکولیشن وہ کم ہوگی بلکل کیونکہ وہی ہے پرنسپل وہی ہے بلکل ٹھنڈا رکھیں گے تو بلڈ فلو وہاں نہیں کرنا چاہیے شاید آپ سے بھی پوچھا چاہوں گے یہ ڈیپین کرتا ہے کس ویسے چھوٹ لگی گرم پانی گرہ ہے یا کوئی گرہ ہے تو زخم لگا ہے ویسے اوورال فیس بلڈ سرکولیشن بہت اچھی ہے جس ویسے اس کا ہیلنگ پاور بہت اچھا ہے جو آئیل ہے یا گرم پانی ہے تو جتنا جلدی ہو سکے ٹھنڈ پانی سے اس کو سکن کی ٹیمریچر کو کم کریں ٹھیک تو اس ویسے کیا ہوتے جو ہیٹ اس ٹیشو میں جو فردر اس کو ڈیمیج کرتی رہتی جو باہر سے نہیں دیکھے گا اندر سے ڈیمیج کرتی جاتی اگر وہ گرب پانی کو نہیں ہٹا گیا سورس کو نہیں ہٹا گیا تو اس ٹھنڈے پانی سے کیا ہوگا کہ وہ ہیٹ کم ہوگی اور ڈیمیج زیادہ بڑے گا نہیں ڈیمیج ریسٹک ہوگا اچھا ٹھیک تو اگر کہیں چوٹ لگی ہے اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو پریشر دیجئے کیونکہ جہاں بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے کہیں بھی اس کا علاج سب سے پہلے اس ایریا کو پریشر دیجئے کوئی صاف سترا سا کوئی چیز ہے اس کو زخم پر رکھ دبائیے پریشر دیجئے اتنا کہ بلیڈنگ رک جائے اگر کچھ ایویلیبل نہیں تو اپنے ہاتھ سے گھر کو یاد دیں تو ہاتھ سے اپنے اس کو پریشر دیجئے انگلی سے انگوٹھے سے جس سے بھی اس بلیڈنگ کو پریشر دیجئے بلیڈنگ رک جائے کمپلیٹ لی ابیٹ نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ کم بلیڈنگ نہیں ہوگی کم ہوگی بلیڈنگ جیسے ہم یہ بلکل جیسے ہم گیچن میں پی کام پہ رہے ہیں بعض اوقات نائف سے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو اس کو پریس کرنا بس پریس کرنا کیونکہ کمپریشن اہم ٹریٹمنٹ ہے کسی بھی بلیڈنگ جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے کمپریشن ہو رہی ہے جو ایویڈنگ دوسرا آدمی دیکھ رہے بلیڈنگ ہو رہی ہے ٹانگ سے بازو سے کہیں سے تو کوئی بھی صاف چیز ہو جس سے اس پریشر دے سکتا ہے پریشر دے دے اس سے جان بچ سکتی ہے آہ میں آپ کو یہ تجربہ ہی بتا دوں جی بلکل بہت انجریز ہوتی تھی دور دراز ایریہ میں ہوتے تھے لوگ کو یہ نہیں پتا ہوتی تھی اس کو ٹریٹ کیسے کریں گاڑی ڈونڈ کے ایمبلنز ڈونڈ کے اسے ہسپتیال جو ایک دو دو دور جی اس پریشان میں بلیڈنگ ہو جاتی بلیڈنگ چال ہو رہتی تھی جب تک پیشن آپ کے پاس پیشن آگیا ہے پھر آپ سب سے پہلے جو منجمنٹ اس کے پائٹل سائنس گرہ اس کو آپ کس طرح سے کرتے ہیں جب ہمارے پاس ایک فیلٹر ہو کے پیشن آتا ہے پیشن کرتے ہیں کہ یہ پیشن ٹراما سینٹر ہی جانا چاہیے ہمارے کریٹیریا اس کریٹیریا فیٹ جو نئی بیلڈنگ کھلی دوہزار انیس میں کہ ہم ایون اس کو ایک آپ پیشن ٹیٹر بھی بنا سکتے ہیں اس کمرے کو تو ان کمروں میں ان کا ریسسٹیشن یعنی ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بلڈ دیا جاتا ہے فلوڈ دیا جاتا ہے جو بھی دوائی ہیں جن کرائیں کیا کیا چیزیں جو اس کی جان کو خطرہ بنا رہی ہیں جی اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ پیشن سٹیبل نہیں ہے تو کیونکہ یہ ٹرومہ کوڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے ایسے پیشن کے لیے تو ایون ٹیٹر میں ہمارے کمرہ مخصوص کیا جاتا ہے تو یا تو ہم اگر سٹیبل نہیں ہے تو انیشل اسی ٹیٹر کے بعد اسے سیدھے ٹیٹر لیا جاتا ہے آپریشن کے لیے ٹھیک ہے تو اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ آپریشن کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایسے پیشن کو پھر آئی سیو میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک تو وہاں پھر باقی جو مینجمنٹ ہوتی ہے پہلے جو بھی دن ہے ہفتہ ہے کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے پیشن کے لیے اور اس دوران اگر اس کو کوئی سرجری کی ضرورت پڑی جو کوئی فریکچر ہو یا سر کی سرجری ہو یا چھاتی ابڈومن کی سرجری ہو تو ہم اس ٹراما سرجن چھاتی ٹھیک ٹھیک اس طرح سے مینجمنٹ ہو گی اس کے بعد دکس فالو اپ وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو اس میں پھر آپ کیا کرتے ہیں تو یہ تو ہوا ریسیٹیشن اور آئی سیو کی مینجمنٹ ہو اس کے بعد ہمارے پاس ایک سٹیپ ڈاؤن کا وارڈ ہے جس میں ہمارے پاس تقریباً سات بیڈ ہیں وہاں پیشن کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے جب ان کو آئی سیو کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو آئی سیو میں تقریباً انیس بیڈ ہیں تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیڈ کھالی رہا کریں کیونکہ ہر دن ایک یا دو یا تین آتے رہتے ہیں تو سائیکل چلتا رہتا ہے جب پیشنٹ کی بروسہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اب اس کو آئی سی کی ضرورت نہیں تو اسے سٹیپ ڈاؤن یونٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے یا اگر اسے زیادہ سٹیبل ہے تو ٹراما وارڈ ہے ہمارے پاس وہاں بھی پچیس سے تیز بیٹس ہمارے پاس ایولیبر ہے وہاں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے اور ونس پیشنٹ ہمارے جو ہیں سٹیبل ہیں گھر جانے کے قابل ہیں گھر میں ان کا دیکھوال ہو سکتا ہے تو اس پیشنٹ کو ڈسچارج کر کے انہیں اوپی ڈی میں ہم بلاتے ہیں جو ہمارے انجریز کے لیے ان کو ضرورت ہاں پہ پھر آپ انہیں جو ریفرل جو دیا جاتا ہے جی اس میں فالو اپ میں ہی یا پھر ان کی فیزیو اتھرپی بھی اہم رول ہے اس کا تو وہ پھر آپ کس طرح سکتا یہ قطر ریہیبلیٹیشن انسٹیوٹ جو قائم کیا گیا ایکچولی رومیلا ہسپنل میں تھا لیکن جب سے نئی بیلڈنگز بنی کمیشن ہوئی ہے تو بہت بڑا انسٹیوٹ قطر ریہیبلیٹیشن انسٹیوٹ کر کے وہاں سٹارٹ کیا گیا ہے تو جو پیشنٹ ابھی ہمارے جیسے بہت سیریس پیشنٹ جن کی سیریس ہیڈ انجری ہوئی ہے جو ابھی اپنا دھیان نہیں رکھ پاتے اپنا خیال نہیں رکھ پاتے تو ایسے پیشنٹ کو ابھی ہوتے ہیں وہ تو ان کو قطر ریہیبلیٹیشن سنٹر میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے جب ہم یہ جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی ایسی انجریز نہیں جو بھی کرنا باقی سرزیکل میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے ہونے کے بعد اسے ہم ریہیبلیٹیشن جو ڈاکٹرز ہیں وہ فال اپ کرتے رہتے ان کو ہم پہلے بلاتے ہیں پہلے سے ہی وہ آکے ہمارے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں اور اپنا ایویلویشن کر کے بولتے ہیں اب یہ فٹ ہے اب ہم اس کو لے کے ریہیبلیٹیشن سنٹر میں اس کی فردر منیجمنٹ کریں گے تاکہ وہ واپس آکے معاشرے میں اپنا جو بھی ہے اپنی انڈیپینڈنٹ ایک زندگی جیے کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو انڈور ریہیبلیٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کو ڈشارج کرنے کے بعد وہ او پی ڈی بیسس پہ ریہیبلیٹیشن سنٹر کے آؤڈور میں جا کے اپنی ایگزسائزز فیزیو ترپی یا جو کچھ بھی ریہیبلیٹیشن کے ان کے فال اپ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو جا کے فال اپ کرتے ہیں ٹھیک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے جیسے کہ فیزیو ترپی ہے جو چوٹ لگتی ہیں یا کوئی بھی انجری ہوئی ہے اس کے لیے جی کیونکہ دیکھیں جب پیشنٹ جو سیریسلی انجرڈ ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو جب ان کو جب ان کی چوٹ جو بھی انجری سے ان کی ساری ٹریٹمنٹ ہو جاتی اس کے بعد ان کو سوسائیٹی میں واپس آنا ہوتا ہے اپنے گھر میں جانا ہوتا ہے وہاں انڈیپینڈنٹ کام کرنے ہوتے ہیں اپنی باڈی نیٹس یا جو بھی ان کی ڈیلی نیٹس ہیں وہ خود انڈیپینڈنٹ کر پانے چاہیے تو اگر کچھ کا فریکچر ہوا ہے بازو میں تو یہ جب تک وہ ہیل ہوگی ہڈی اگر اس کا آپریشن ہوا ہے تو مسل تب تک ویک ہو گئی ہوتی ہیں کیونکہ کافی دنوں میں پلستر کافی دنوں تک لگا ہوتا ہے تو وہ اس لیول کا کام نہیں کر پاتی ہے مسل جو انجری سے پہلے تھی ایسے پیشن کو فیزو تھرپی اور ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی اس مسل کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ کام کر سکے جو چوٹ سے پہلے وہ کرتا تھا ٹھیک ٹھیک بلکل یہ ساری منیجمنٹ کا ہی حصہ ہے جو جو اینڈر چوٹ لگی اس کے بعد مائنر میجر آپ نے سے ریوائٹ کر دیا اس کے پوری منیجمنٹ کے بعد پھر فیزو تہر بہت ضرور ریہیبلیٹیشن وہ بہت ضرور ہے اور تمام جس ٹائپ کی بھی چوٹ ہے انجری ہے اس پر آپ جیسے ہم تھوڑی سی بھی بات کرتے ہیں بیلنس ڈائیٹ ہے اور کیا پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو منیج کرنا کیونکہ اتنا وسی بن گیا ہے یہ ٹروم منیجمنٹ تو یہ ضروری بات آپ نے کی میرے ذہن سے نکل گئی تھی تو فیزو ترپی کی بات کریں فیزو ترپی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پیشنٹ کو ڈسٹارج کرنے کے بعد فیزو ترپی آئیز کرتے ہیں جب تک اس کا انیشل جو بھی رسسٹیشن کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہوا تو فیزو ترپی سٹارٹ ہوتی ہے آئیسیو میں ہی فیزو ترپی سٹارٹ کر دیتے ہیں وار میں اپنی فیزو ترپیس سٹیپ ڈاؤن میں اپنے فیزو ترپیس جو جن کے اپنی زمیداری ہیں پیشنٹ کو جتنا بھی ہوتی تھی کہ اس کی ڈائیٹ کا یا اس کی نیوٹریشن کا خیار رکھیں پیشن یہی فوکس ہوتا تھا یہ مر رہا ہے اس کو بچائیں اب یہ اس کو بچایا تو جتنے بھی چوٹے ہوٹے لگی ان کا آپریشن کر لیں تو اس میں نیوٹریشن رہ جاتی تھی پھر ہم دیکھتے تھے پندرہ بیس دن پچیس انوال ہوتے ہیں اور وہ اپنا کے ایسس کرتے ہیں پیشن کی ڈیلی نیوٹریشن رکارمنٹ کیا ہے اور جہاں جو باقی علاج چلتے رہتے ہیں وہ اپنی نیوٹریشن کے حساب سے وہ ڈائیٹیشن چارٹ دیتے ہیں اور یہ اس کی نیوٹریشن جو بھی ضروریات ہیں اس کی باڈی کی بلڈ کے لئے تھا کہ ویسٹیج نہ ہو جائے اس کی مسل تمام چیزیں پورٹین کابوائیڈرز ملڈرز شروعات سے ہی اس کا ذہن میں رکھی جاتی ہیں اور نیوٹریشن جو اس کی نیڈز ہیں وہ شروعات سے ہی پوری کی جاتی ہے تو یہ جو نیوٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہلپور ہے تمام ٹریٹمنٹ میں فیزو تھرہ کو اتنا ہونے چاہیے جس کے لئے نیوٹریشن کی بہت ضرورت ہے تھیک یو آر لسننگ ٹو ہیلتھ گائیڈ آپ سن رہی ہے ہیلتھ گائیڈ آر جی فوزی شفیق کے ساتھ اونلی آن ایف 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 دیسی دیسی یہ لسنس یہ پروگرام آپ ریپیٹ میں سن سکیں گے آپ سیٹڈی کو ہفتے کی سبو دس بجے یہ پروگرام ریپیٹ کیا جائے گا اور سنڈے کو اتوار کی رات گیارہ بجے آپ یہ پروگرام دوبارہ سن سکیں گے دیکھیں کوئی میسیج آپ دینا چاہیں کیا کہیں دیکھیں یہ تو جو بھی ٹراما سینٹر ڈیل اپ ہو رہے ہیں یہ ہمارے قطر میں اتنا اچھا لیول ون ٹراما سینٹر جو بھی اسٹیبلش ہوا ہے اور دن بہ دن مچور ہوتا جاتا ہے تو یہ تو اس وقت ہماری مینجمنٹ یہ ٹراما دیپارٹمنٹ کا فائدہ ہے جب ایک پیشنٹ انجر ہو کے آتا ہے تو ان لوگ اس کو مینج کرتے ہیں تو ہمارے ٹراما دیپارٹمنٹ میں ایک بہت ایک ایمپورٹن سٹیپ لیا ہے جو پریونٹیو میجر سنٹر کا ہی ایک حصہ ہے تو یہ ان چوٹوں کے لیے ہے جو جن کا مینجمنٹ پوسیبل نہیں ہے جہاں بلکل آن دا سپارٹ پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کا ابھی تک دنیا میں کہیں علاج نہیں پایا گیا ہے تو ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کی پریونٹیو میجرمنٹ لیا جائیں یا پریونچن مفید ہے تو اس میں جو ہمارے پریونٹیو پروگرام ہے وہ میڈیا کے تھو یا سکول چلڈرن کے تھو جو میسیجز پہنچاتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پر بھی ضرور ایک اور پروگرام ضرور کریں گے اور لسنرز اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے بلکل ختم ہو کے اور